بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال انتہائی اہم اور حساس ایشو ہے جس پر ہم صرف فیکٹس کے ساتھ بات کریں گے اور وہ ہے جسٹس مزاہد علی اکبر نکوی کے حوالے سے جو ریفرنس ان پر بنایا گیا ہے اور انہیں نوٹس جاری کیا گیا ہے تو جسٹس مزاہد علی اکبر نکوی کا کیس ہے کیا ان پر کس قسم کے الزامات ہیں اور حاصل طور پر ہمارے جو صحافی اسلام آباد میں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں وہ پچھلے دس ماہ سے مسلسل کچھ حقائق مسخ کرتے چلے جا رہے ہیں جسے میں انٹیلیکچول بدیانتی کا نام دیتا ہوں کہ اپنے ذاتی ایجنڈے کے تحت وہ کچھ ایسے فیکٹس سامنے لے کر آتے ہیں جن کا دور دور تک حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے ان کا اپنا ایک خاص ایجنڈا اور مفاد ہوتا ہے تو جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے حوالے سے جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں ان پر تین قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں اور ان تینوں الزامات پر ہم پہلے بات کریں گے پھر آپ کے ساتھ دو تین خبریں اس سلسلے میں شیئر کریں گے اور ماضی میں کچھ جب اس طرح کا معاملہ آیا تھا تو تب کون وکیل تھے اور انہوں نے کیا دلائل دیئے تھے پہلا الزام جی جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی پر ہے جائدات کی خرید و فروغد اور مالی بے ذابطگی کا کہ سستے درجم دھاموں انہوں نے جائدات خریدی اور مہنگی کر کے اسے بیچ دیا تو اب اگر یہ جو معاملہ ہے اس کا جائزہ لیا جائے کہ وہ جو مالی بے ذابطگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اور ایک یہ کیا کہ انہوں نے دو بار اپنی بیٹی کو بائیس بائیس لاکھ روپے جو ہے وہ فیس باہر بھیجوائی کیونکہ وہ بیرون ملک پر رہی ہیں تو جس پر جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے جو جواب جمع کروایا وہ اگر دیکھا جائے تو وہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بارے میں تحقیقات کرنا انہوں نے یہ کہا جی کہ جو ججز کو کرزہ جاد دیے جاتے ہیں انہوں نے وہ کرزہ لیا اور پھر اس بند میں اپنی بیٹی کو انہوں نے بائیس بائیس لاکھ روپے کی دو دفعہ فیس باہر بھیج دی تو اب جو ہے وہ ہائی کور کے جج ہے اور وہاں سے یہ ڈیٹا نکالا جا سکتا ہے کہ آیا واقعی انہوں نے کرزہ لیا یا نہیں تو یہ معاملہ یہی پر رک جاتا ہے جو مالی بے ذابطگی کا ہے جہاں تک جائدات کی خرید و فروٹ کا ہے آمدن سے زائد آساسا جات کا ہے تو یہ سپریم جیوڈیشل کونسل کی بجائے زیادہ اہ بی آر کا بنتا ہے معاملہ کے اہ بی آر سے بھی تمام ڈیٹا نکالا جا سکتا ہے اور جو ہمارے مجودہ چیف جسٹس آہ پاکستان ہے جسٹس قاضی فائد عیسہ اور ان کی اہلیہ سرینہ قاضی وہ اہ بی آر والے معاملات کو خوب جانتے ہیں اور وہ اس کرب سے میں پھر کہہ رہا ہوں اس کرب سے خود گزر چکے ہیں تو لہٰذا جو پہلا الزام ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی پر وہ مالی بے ذابطگی اور جائدات کی خرید و فروٹ کا ہے جو ایک اہ بی آر کا معاملہ ہے اور ایک یہ ہے جی کہ میں نے کرزہ لیا ہے یا نہیں تو اس میں اتنی زیادہ آپ پچیدگی نہیں ہے یعنی اگر آپ اسے سارٹ اوٹ کرنا چاہے تو یہ ایک دو دن کا کھیل ہے تو یہاں پر جو وی لاغ گرز پلس صحافی اسلام آباد کے جو خاص طور پر کورٹ بیٹ کرتے ہیں تھوڑے سے حقائق مسک کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں گے ان کے یوٹیوب چینلز پر جا کر میں کسی کا نام نہیں لوں گا پہلے بھی وہ عمران رجیم میں اور پروجیکٹ عمران کی نظر میں کچھ استعمال ہوتے رہے وہ بھی سب کے سامنے اور اب جب سے نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی اور یہ معاملات ہوئے ہیں تو یہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں دوسرا الزام ہے جی ان پر آڈیو لیکس کا جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی پر اور تین قسم کی آڈیوز ہیں جی کہ ایک وہ جے روڈ پر لاہور اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے تھے تو وارڈن نے انہیں روکا وارڈن کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے وہاں پر تھوڑی سی بدمذگی ہوئی جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے کالز کی آئی جی کے نوٹس میں آیا سی ٹیو کی نوٹس میں آیا اور وزیرالہ ہاؤس میں بھی ان کے نوٹس میں آیا چودری پر ویزلائی وزیرالہ تھے تو یہاں پر پھر دھوڑیں لگ گئیں اور آئی جی پنجاب موقع پر پہنچے سی ٹیو پہنچے اور وہ محتل کرنا چاہتے تھے محتلقہ وارڈنز کو لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ چیف جسٹس کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا ہے ایوان وزیرالہ اس میں انوال ہوا جو ان کا عملہ تھا تو یہ معاملہ سار ہوا تو ہمارے ذرائع کے مطابق جی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اس مطلقہ وارڈنز پر بلکہ ہی نام کے طور پر جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے اپنی جیب سے اسے دس ہزار روپے دیئے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی ججی اس پر جا رہا ہوں تو تب پھر ایک معاملہ ہوا تھا آرڈیو کا وہ جو فون کالز ہوئی اور ایوان وزیرالہ کا عملہ اس میں انوال ہوا چودری پرویز لائی کے نوٹس میں بھی یہ بات آئی تو ایک آرڈیو یہ ہے دوسری آرڈیو ہے جو سپریم کوربار کے صدر ہیں عابض زبیری کی ان کی جو چودری پرویز لائی کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور محمد حان بٹی جو ان کے سیکٹری بھی رہے ہیں پنجاب ساملی کے بھی چیف سیکٹری رہ چکے ہیں آج کل وہ زیر حراست بھی ہیں اور چودری پرویز لائی کے کارے ہاتھ سمجھے جاتے ہیں تو وہ چودری پرویز لائی آبض زبیری صاحب کو کہتے ہیں جی کہ یہ جو کیس ہے زمانت کا یہ مظاہر علی اکبر نقوی کی عدالت میں لگنا چاہیے تو اب میں بھی کسی ایکس وائی زیٹ سے بات کروں تو یہ بھی معاملہ میری نظر میں بہت سادہ ہے جی کہ اس میں جج کا کیا قصور ہے اگر جج کے علم میں بھی نہ ہو کہ اس کی عدالت میں یہ کیس لایا جا رہا ہے تو اس میں بھی آپ زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی معاملہ بلکل سادہ ہے جی کہ آپ اس پر بھی انہیں پوچھ سکتے تھے سپریم جوڈیشئر کونسل میں کیوں درخواستیں گئیں تیسری آڈیو ہے جی ہمارے حضر عزیز ہیں فواد چودری اور ان کے بائی فیصل چودری کی اور وہ ٹرک کی بات کر رہے ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے تنازل میں کے ٹرک پہنچا دیا گیا لیکن وضعی بات یہ ہے کہ آج تک اس ٹرک کا نمبر سامنے نہیں آیا گوگے گجران والا جلسے میں مریم نوازین کمپنی نے وہ ٹرک تو لہرا دیئے تھے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا نام لیے بغیر ہے فواد چودری کی سٹیٹمنٹس بھی آئیں تھی لیکن مسئلہ یہ ہے جو تیسری آڈیو ہے وہ اس کے ٹرک نمبر کیا ہے جو ٹرک نمبر ان کے گھر کے باہر ہونا چاہیے تھا ٹرک کھڑا تھا اس کا نمبر کیا تھا تو آج تک وہ ٹرک بھی سامنے نہیں آیا تو تین آڈیوز کا اور اس کے علاوہ جو پہلا یہ دوسرا الزام تھا تیسرا تھا کوڈ آف کنڈکٹ یعنی اپنے جو ہے وہ نوکری کے ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی تو یہ الزام ہے جی کہ ان کے جو بیٹوں کی لا فرم ہے اس میں کوئی بتیجے کی بات ہو رہی ہے اور یہ ہے جی کہ بیٹے کو بتیجے کو تھوڑی سی فیور دے دیں تو یہ بھی معاملہ آپ یہ ہے کہ ان کی لا فرم دیکھ لیں ان کے کیسز دیکھ لیں اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی یا ان کے بیٹوں یا بتیجوں یا عزیزوں نے جو کیسز لڑے ہیں وہ چیک کر لیں جی کہ کتنے کیسز میں فیور دی گئی ہے اور کتنے کیسز میں فیور نہیں دی گئی تو یہ ان پر تین موٹے موٹے الزامات تھے اب ہمارے ذرائے کے مطابق جی اس کا بھرپور دفاع کرنے کا ارادہ کیا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے اور جو ان کے وکیل ہیں وہ سابق اٹارنی جنرل مقدوم احمد خان ہیں جو ان کا کیس لریں گے جو ریفرنس اور جواب کے لیے کہا گیا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کو لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ان پر ریفرنس بنایا گیا ہے جو اس کے محرکات ہیں اور جو چیف جسٹس صاحب پاکستان جسٹس قاضی فائدی صاحب پر ریفرنس بنایا گیا ہے اس کے جو محرکات ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں فیکٹس کو دیکھیں تو ایک جیسے ہی محرکات پیچھے نظر آتے ہیں تو جو اور سابق اٹارنی جنرل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو جب چیف جسٹس افتخار چودری کا معاملہ اٹھا تھا تو اس وقت وکیل تھے اتزاد احسن تو ان دنوں میں ان کی سٹیٹمنٹس بری مشہور ہوئی تھی کہ میں پھٹیاں پندھانگا اتزاد احسن نے یہ کہا تھا کہ میں پھٹیاں پندھانگا اور دوسری ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ملیہ کےدگیت قانون کی ایسی دیوار بنا دی ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اٹارنی جنرل ہیں جو سابق جو یہ مقدمہ لریں گے وہ پھٹیاں پنتے ہیں یا نہیں اور وہ کیا دلائل لے کر آتے ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے حوالے سے اور کیسے انہیں بے گناہ ثابت کرتے ہیں لیکن دوسری جانب جو قریبی اور خاندانی ان کے ذرائیں ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے ان کے مطابق جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی بھرپور اس کا مقابلہ کریں گے اور یہ اوپن ٹرائل کا مطالبہ بھی وہ کر سکتے ہیں کہ ان کے اس کیس کی جس طرح پریکٹس اور پروسیجر بل کے حوالے سے لائیو ٹرانسمیشن چلی ہے پوری قوم نے دیکھی ہے اس طرح یہ بھی لائیو ٹرانسمیشن چلائی جائے تاکہ پوری قوم اس کو دیکھے جسٹس مظاہر علی نکوی کے حوالے سے اس جو ریفرنس ہے اور وہ اوپن ٹرائل کا مطالبہ بھی کریں گے آرڈیو لیک کی بات ہے تو آرڈیو لیکس میں سپریم کورٹ کی کئی ججمنٹس ہیں کہ اسے بطور ثبوت نہیں مانا جاتا آرڈیو یا ویڈیو لیکس کو تو اب آپ یہ دیکھیں جو ان پر تین قسم کے الزامات ہیں جو اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں اہم نکتہ جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ انٹرلیکچول بدیانتی تو پچھلے دس ماہ سے یہ جو ہمارے صحافی بدیانتی کر رہے ہیں حقائق مسر کر رہے ہیں حاصل طور پر اسلام آباد کے اور سپریم کورٹ کے جو بیٹی رپورٹرز ہیں ان کے تناظر میں دیکھیں ایک پورا گینگ بنا ہوا ہے جس طرح دوسرے گروپ کا بھی پورا گینگ نظر آیا تو یہ گینگ ایک دوسرے کے مفادات کو تحفظ دے رہے ہیں اور کچھ ججیز نے بھی اس طرح کہ آپ یہ سمجھ لیں کچھ وکلا اور ججیز اور یہ وہ جو اپنے گینگ منا کر پھر اس طرح کے جو حقائق مسر کرتے ہیں فلوٹ کرتے ہیں تو پچھلے دس ماہ سے یہ روز جیسے اس مظاہر علی اکبر نکوی کو ان کی چھٹی کروا کر یہ سوتے ہیں اور جب جاگتے ہیں تو حقائق مسر کرتے ہیں پچھلے دس ماہ سے آپ ان کے تفسرے تذیہ دیکھ لیں آپ ان کے وی لاگز دیکھ لیں گے تو آپ کو خود بخود معاملہ کلیر ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ انٹیلیکچول بددیانت ہیں انہیں نواز شریف کا وہ پروٹوکول کہ کس طرح انہیں لائیا گیا پروٹوکول دیا گیا ان کا جو ہے بائیومیٹک کروایا گیا پھر عدالت میں گئے پھر حکومت پنجاب نے سزا محتل کر دی اس حوالے سے سمن بکمن بنے ہوئے اور یہ جو بددیانتی ہے اس کی وجہ سے جنرلزم کے بھی آج کل یہ حالات ہیں کہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں اگر کوئی صحافی اچھی اور بڑی اور اکسروسی سٹوری لے آتا ہے تو اس پر بھی جو ٹرولرز ہیں مختلف جماعتوں کے وہ ٹیگ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ شاید لفافہ ہیں لیکن اصل میں جو بددیانتی کہاں پر ہو رہی ہے بددیانتی آپ دیکھ لیں جو میں نے حقائق جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور ہمیں لگتا ہے ہم گلت بھی ہو سکتے ہیں کہ بظاہر یہ اس کیس سے بائزت بری ہو جائیں گے اور ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا بظاہر یہ سیر میں نے فیکٹس پر آپ کے ساتھ بات کی ہے اس سلسلے میں مزید جو چیزیں سامنے آئیں گے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کی جائیں ہمارا چینل انسائی سٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ